بسم اللہ الرحمن الرحیم انسار عباسی اور رانہ شمیم عدالت کے سامنے پیش ہوئے دورانے سمات لندن سے کورئر کے ذریعے آیا ہوا جو سیل لفافہ تھا اسے عدالت میں پیش کیا گیا اس پر چیف جسٹس اترمہ اللہ نے کہا کہ لندن سے جو لفافہ آیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ابھی کھول سکتے ہیں عدالت نے رانہ شمیم کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے کلائنٹ مانتے ہیں کہ اخبار میں جو کچھ بھی چھپا وہ ان کے بیان حلفی کے مطابق تھا عدالت کو تنقید سے گھبرہات بلکل نہیں ہے تین سال بعد ایک بیان حلفی دے کر اس کورٹ کی ساخ پر سوال اٹھایا گیا آپ کے کلائنٹ نے یہ تاثر دیا کہ ہائی کورٹ کمپرومائزد ہے یہ عام روٹین کا معاملہ نہیں ہے کیا کسی کورٹ کے کسی جج پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اس پر لطیف افریدی صاحب نے کہا کہ میں نے کب اس کورٹ پر کوئی انگلی اٹھائی ہے اس پر یہ بھی کہا کہ عدالت صحافی سے کبھی بھی اس کا سورس نہیں پوچھے گی جسٹس اترمہ اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا اور رانہ شم نے یہ بھی تاثر دیا کہ استحقاقی دستاویز نوٹری پبلک سے لیک ہوا میں نے اس سے پہلے بھی ویورز آپ کے سامنے متعدد بار یہ سٹوری رکھی کہ یہاں سے جب ہماری نوٹری پبلک سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی صورت بھی یہاں سے لیک نہیں ہو سکتا اور اگر کسی شخص کو ہمارے خلاف یعنی اگر کاروائی کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے یہاں پر جرنل جو پریکٹس ہے وہ برطانیہ کے اندر یہ ہے اور اسی چیز کا آزکر عدالت کی طرف سے بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو کیا برطانیہ میں ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہے میں نے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے احمد حسن رانہ سے بھی بات کی اور کہا کہ کیا آپ کے پاس جو عدالت میں موقف اختیار کیا جا رہا ہے کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہیں یا پھر آپ پریزمشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں مفروض و برباد عدالت کے سامنے کی جا رہی ہے جس پر انہیں کہا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ نوٹ اور کسی خاص مقصد کے لیے اخبار استعمال ہو جائے اس عدالت میں ہمیشہ اظہار رائے کی ازادی کی حمایت کی ہے عدالتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ججز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے پریس ریلیس جاری نہیں کر سکتے عدالت نے آئندہ سماعت پر یہ جو سیل لفافہ تھا جو عدالت میں پیش کیا گیا ایٹانی جنرل کی موجودگی میں اب اسے کھولا جائے گا کیونکہ لطیفہ فریدی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر اس اب کھول دیا گیا تو شاید پھر اس کی ان انکوائری شروع ہو جائے عدالت نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ آئین کا آرٹیکل انیس دیکھ کر ہی آگے بڑھیں گے جہاں بنیادی حقوق کا معاملہ آئے اظہار رائے کا استثناء ختم ہو جائے اس عدالت پر عوام کے اعتبار کو توڑنا عوام کے بنیادی حقوق سے جڑا ہے ابھی ہم نے فرد جرم آئد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا یہ اوپن انکوائری ہے اور ہم پر سوالات اٹھائے گئے ہیں ہمیں مطمئن اگر کر پائے تو توہین عدالت کی جو کاروائ ہے جو کیس ہے اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا اور اخبار میں چھپنا سانوی ہے رانہ شمی مانتے ہیں کہ جو کچھ شپا یہ وہی ہے جو انہوں نے اپنے بیان حلفی بے لکھا اور آئندہ سماعت ویورز جو ہے وہ اب 28 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے یہ آج دالت کی کاروائی تھی اور امپورٹنٹ ویورز اس لیے بھی ہے آج کا دن کیونکہ اب جو بنیادی سوال اٹھایا گیا اور میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو رستو نظر آ جو برطانیہ کے قوانین کو نہیں سمجھتے اور قانون بڑا واضح ہے آسان ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی ڈیٹا پروٹیکشن بریچ ہوئی ہے تو وہ شخص جس کا ڈیٹا بریچ ہوا ہو وہی صرف اس شخص کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ احمد حسن رانہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور کوئی دوسرا شخص فریق نہیں بن سکتا یعنی میں یا آپ یا کوئی بھی شخص برطانیہ میں اگر رہتا ہے جس سے متعلق وہ ڈیٹا تھا وہ جا کر چارلز گھدری کو یا کسی دوسرے شخص کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بتایا جائے گی کیسے لیک ہوا تو یہ سوال کرنا اور عدالت کا یہ سوال اٹھانا یقینا جس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کے خلاف یہ کیس ہے بہتی بنیادی حیثیت رکھتا ہے چونکہ ان کی مرضی کے بغیر چارلز گھدری کے خلاف کسی قسم کی درخواست نہیں دی جا سکتی دوسری اہم خبر ایف اے کی جانب سے جو تفصیلات تھی شباز شریف حمزہ شباز اور سلمان شباز کے حوالے سے اسے عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے اور تینوں جو باپ بیٹے ہیں ان کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا گئی ہیں تفتیشی جو ایجنسی ہے نے واضح طور پر کہا ہے کہ تینوں نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا یعنی شریف برادران اگر چاہتے تو اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے عدالتوں پر اتبار نہیں کیا اور کسی قسم کا کوپریشن ان تینوں کی طرف سے نہیں کیا گیا حمزہ پاکستان میں ہے شباز شریف پاکستان میں ہے لیکن سلمان شباز ملک سے باہر اس وقت قطر میں موجود ہیں اچھا ایک طرف شریف برادران عدلیہ اور قانون کے احترام کی بات کرتے ہمیں تھکتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن دوسری طرف یہ الزامات کے حوالے سے آپ کو پیش پیش نظر آئیں گے اگر کوپریشن کیا جائے اور اس کیس کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور نظام کے لیے بہتر ہے لیکن وہ ڈلنگ ٹیکٹکس ہمیشہ استعمال کرتے رہے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے ایف آئی کے سامنے کبھی بھی پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ہونا ہے اور یاد رکھئے گا جب زمانت کے لیے وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تفتیش کا حصہ نہیں بنیں گے ایف آئی ایلی شباز شریف حمزہ شباز اور سلمان شباز کے پنتالیس اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کروائیں ہیں اور بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے شباز شریف فیملی کی اکاؤنٹس میں سولہ عرب چونتیس کروڑ جمع کروائے گئے شباز شریف حمزہ شباز سلمان شباز کو متعدد مواقع فرام کیے گئے کہ وہ جوابات دیں ان سوالات کا جو ان سے پوچھے گئے تمام الزمان الزمان سے متعلق تفتیشی ٹیم کو متمین کرنے میں ناکام رہے اور آپ کو بتا دیں کہ شباز شریف فیملی کی لیگل ٹیم سے بھی سوالے سے موقع لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایف آئی کی طرف سے لیکن کوئی جواب وہاں سے بھی نہیں آیا کیونکہ خاندان کچھ بتائے گا تو وکیل جو ہے وہ کسی قسم کا آگے سے جواب دیں گے کوئی بھی سرکاری افسر یہ بھی بہت امپورٹنڈ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو یا پبلک آفس ہولڈر اس کی منقولہ غیر منقولہ جداد جو ہے اور ساسجاد جتنے بھی ہوں اس پر اسے جواب دینا مست ہو جاتا ہے سلمان شباز کے نام پر دوہزار چار سے اٹھارہ تک اٹھارہ بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جو دستاویزات افسر نے جمع کروائی جبکہ حمزہ شباز کے نام پر دوہزار پانچ سے اٹھارہ کے دوران بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے وہ کچھ اتنی ہے جو دستاویزات جو ہیں عدالت میں جمع کروائے گئے حمزہ شباز کے نام پر تیرہ بینک اکاؤنٹس ہیں جو کھولے گئے شباز شریف کے نام پر دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک ایک ہی برانچ میں دس اکاؤنٹس کھولے گئے کوئی یہ پوچھے کہ جناب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا یا کیوں ہے کہ آپ کو اتنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک ہی برانچ میں کھولوانے کی ضرورت پڑ گئی شاید ٹیکٹکس یہ تھے کہ ایک ہی برانچ یعنی منجر کو یا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں ہینڈل کرنا آسان ہوگا اگر برانچز ڈیفرنٹ ہوں لوگ ڈیفرنٹ ہوں تو شاید یہ مشکل ہو جاتا جو ایف آئی کی طرف سے ثبوت پیش کیے گئے ہیں شباز شریف کے نام پر چودہ بینک اکاؤنٹس تھے جو ریجسٹر تھے اور وہ ایک ہی برانچ میں ان اکاؤنٹس کو کھلوائی گیا ہے شباز شریف خاندان کے پنتالیس اکاؤنٹس میں منی نورنرنگ کی رکون جتنی بھی جو پیسے تھے وہ جمع کروایا گئے وہ یہ تمام دستاویزات اب عدالت میں جمع کروا دی گئے ہیں میں کافی عرصے سے بہت ووکل رہا عدالتوں کے حوالے سے کہ جناب ثبوت جو ہیں وہ پہنچائے نہیں جاتے پروسیکریشن کمزور ہے نیب کمزور ہے عدارے کمزور ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ عدالتوں کے سامنے ثبوت رکھ دئیے گئے ہیں اب فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے لیکن کل کوئی دوست ہمیں ہمارے سے جب بات ہو رہی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اتنے سارے جو وعدہ ماف گواہ اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کی ایک لسٹ ہے کروس اگزیمن ہوتے ہوتے اور جب ان سے سوالات کیے جائیں گے جرا کی جائیں گے تو کافی وقت دوزر جائے گا تو پھر اتنے دیر میں شاید یہ حکومت بھی چلی جائے اور وقت پورا ہو جائے اور نئے الیکشن ہو جائے تو پھر ان کیسز کا کیا ہوگا تو یہ بہت ہی امپورنٹ سوال ہے اور آپ سمیت ہمیں بھی انتظار ہے کہ ان کیسز کا منطقی انجام تک انہیں پہنچانا بہت ہی ضروری ہے اور کوئی فیصلہ ہونا چاہیے ورز تیسری ہم خبر آسیف علی زرداری کا بیان اور آویسلی انہوں نے بہت ہی زومائنی گفتگو کی ہمیشہ سے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اب لپیٹا جا رہا ہے اپنے سیاسی بیانوں کے اندر جو کچھ کیپی میں بلدیاتی انتخابات میں ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے جمعیت علمہ اسلام فیق یعنی فضل رحمان گروپ سے ہارنا یہ بہت بڑی ہار تصور کی جا سکتی ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات جیسے بھی ہیں آپ کا نظام ہے آپ کے انتخابات ہیں اور عوام نے اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے اور یہ ویک اپ کال ہے کیپی جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت رہی اور دیئرز وہاں پہ اس قسم کی کارکردگی ہمیں نتر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف جو زوم آئینی گفتگو کی گئی ہے آسیف علی زرداری کی طرف سے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے چونکہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ایک دفعہ پھر کہا کہ وہاں سے کوئی پیغام بھیجا گیا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے اس کی چھوٹی کرواو پھر ہم سے بات کرو اور جو بار بار تم فارمولوں کی بات کرتے ہو اس سے ملک بہت پیشے چلا گیا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر ایک سو اسی روپے پر آ گیا اور اگر نیب چلے گا تو حکومت نہیں چلے گی دیکھیں یہی ان کی گفتگو جو ان کے بیانات ہیں اس میں پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی سیاست چھپی ہوئی ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کیسز بنانے ہیں تو یقینا پاکستان کے اندر وہ مافیاز جو ان کے زیر سایہ ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور نیب کا کیا کام ہوگا کہ ان کو پکڑے گا پوچھے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا بتایا جائے جو ثبوت نہیں دیے جائیں گے تو پھر آپ عدالتوں میں پہلے تو پیش نہیں ہوں گے اور اگر پیش ہو جائیں تو پھر وہاں سے ریکارڈ غائب ہو جائیں گے تو یہی کچھ ہوا ہے میں نے بہت پہلے بھی یہ کہا تھا اور اب دوبارہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آسیفلی زرداری کا ان ایکشن آنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے کیونکہ آسیفلی زرداری کا ریکارڈ غائب ہونا یہ کسی کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکت کوئی کسی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی پورے کا پورا ریکارڈ غائب ہو جائے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے لیکن یہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ فارمولے آپ نے جو فارمولے سندھ میں اپلائی کیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں آپ بار بار اپنی جو سیاست ہے اور اپنے سندھ کو بچانے کے لیے یعنی ان کا سندھ نہیں ہے یہ پاکستان کا سندھ ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سندھ ہے اور یہاں بھی ان کی حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے یہ حک جل ہو رہی ہے آہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے ہم دردیاں سمیٹنے کی طاقتور حلقوں کی اور کہیں نہ کہیں اگر باتچیت ہو رہی ہے تو اس کو یہ بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا عاملی نمونہ آج آپ نے دیکھ لیا عاصف علی زرداری نے جو لفظ استعمال کیے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کی چھوٹی کرو پھر ہم سے بات کرو آہ یہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں کا حال ہے بچاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو اور آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہمیں قبول نہیں ہے پھر یہ کس مو سے اگر یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ یہ بات کر رہا ہے پہلے اس کی چھوٹی کرو یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ کہہ رہے ہیں آہ اسٹیبلشمنٹ کو پکارا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجو اور پھر ہم سے بات کرو اور یہ وہی لائن ہے جس پر اس سے پہلے نواشری بھی چلتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کس نے کس طرح ڈیل کی جائے اور اب عاصف علیہ زرداری نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا ہے آہ گنڈا گردی کا دھونس کا اور اپنی بیانات کے ذریعے اداروں کو انڈر پریشر خیر ادارے کبھی انڈر پریشر نہیں ہوتے لیکن نظام کو انڈر پریشر یعنی کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے برطانیہ سے کچھ بہت ہی اہم خبریں وہ رکھوں گا اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک پیغام بھی دے دوں انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہم آپ کے سامنے بہت بڑی خبریں لے کر آ رہے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ یہ جو سچ کا سفر ہے ہمارا اور آپ کا اور جو تعلق ہے یہ ایسی طرح برقرار رہے اور وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو لندن کی خبریں دیتے ہیں اور یہ رستو بنے پھرتے ہیں پیرا ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان کی خبریں دیں لندن کی خبریں اگر سچی نہیں ہیں سنی سنی باتوں کے اوپر آپ عمل مد کریں چونکہ اس سے آپ کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے اور لوگوں کا یہ جو ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فرم ہے اس پر بھی لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ یار یوٹیوبرز کی کیا خبریں سچی ہوں گی تو اس سے تمام لوگوں کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے مینسٹری میڈیا میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ چینلز کی جو کریڈیبلٹی تھی کس طرح متاثر ہوئی اگر آپ کی جھوٹی خبریں اسی طرح چلتی رہی تو اس پلیٹ فرم کا بھی بڑا غرق ہو جائے گا اور لوگ یوٹیوبرز جو صحافی ہیں جو پکے صحافی ہیں جو سسٹم کے مارے ہوئے ہیں اور سچ بولنا چاہتے ہیں یہ ان کو نقصان ہوگا آپ تو کسی کے ایجنڈے پر ہیں کسی نے کسی کی بات یا کسی کی نہ کسی کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل جو جنرلزم ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی ویورز یہ ہے ہمارا آج کے شہر تھا آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے کا چیلن کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اجازت دیجئے اللہ نے کہا بھان